اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائد تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلام قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے دوستوں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دو عیدین دی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الزہا ان دونوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بلکل ایک جیسا ہے ان دونوں کی نماز عید کے پہلے جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جیسا کہ جمعہ کے نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتا ہے اس میں الٹ ہے پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے عید کی نماز با جماعت پڑھنا لازم ہے اکیلے عید کی نماز نہیں ہوتی جیسا کہ باقی آپ پانچ وقت کچھ نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی نماز رہ گئی ہے تو وہ اکیلے پڑھ لیتے ہیں جماعت اگر ہو چکی ہے اس میں جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے عید کی نماز سے پہلے نہ ازان ہوتی ہے نہ ہی اکامت ہوتی ہے اور دوستو عید کی نماز دو رکت واجب پر مشتمل ہوتی ہے یعنی یہ واجب ہے اس میں اے چھے زائد تکبیریں ہوتی ہیں نماز ایسے پیڑی جاتی ہے کہ تین پہلی تکبیر جو ہے وہ سنا پہلی رکت میں سنا کے بعد اور کرت سے پہلے ہوتی ہے اور دوسری جو تین تکبیریں ہیں وہ دوسری رکت میں کرت کے بعد اور رکو سے پہلے ہوتی ہے جو کل ملاقے چھے تکبیریں بن جاتی ہیں تو اس میں جو مختلف ہے نمازوں میں اور عید کی نماز میں وہ تو ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ باجمات ہونا ضروری ہے یعنی یہ کیلے نہیں ہوتی اس میں دوسری پڑی جو آپ کے پاس ڈیفرنس ہے وہ دوسری باقی نمازوں سے وہ اذان اور اکامت کا ہے کہ اس میں اذان اور اکامت نہیں ہوتی اور تیسی چیز جو بہت ضروری ہے سمجھنا نماز پڑھنے کے لئے کہ چھے زائد تکبیریں ہوتی ہیں تو دوستوں آپ نے عید کی نماز لازمی ادا کرنی ہے سال میں صرف دو دفاعی داتی ہے اس پر نماز پڑھنا واجب ہے لازمی ادا کریں یعنی عید شروع ہی نماز سے ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے شیئر لازمی کیا کریں اچھی بات دوستوں تک لازمی پنچائے کریں کیونکہ اچھی بات پنچانا بھی صدقیت جاریہ ہے ویڈیو کا استعدام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ اور میرا حامی و ناصر ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ